سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ہمارنال باتلا باتلا ورزکنج تنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ التوبہ رقو نمبر چھے آیت نمبر تھتی ایٹ یا ایوہ اللذین آمنو ما لکم ازاقیل لکم ازاقیل لکم فر فی سبیل اللہ حصہ قلتم الالارزی الالارز ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاؤ الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل اللہ سبحان اللہ تعالی اب یہاں پر سورہ التوبہ کے چھےویں رقو سے لے کے دسویں رقو تک یہ قلام کا وہ سلسلہ اور وہ حصہ ہے جہاں پر غزوہ تبوک سے کہ ہونے سے پہلے جب تیاری کا مرحلہ تھا تو اس تیاری کے مرحلے کے دوران مسلمانوں کو ابھارنے جخات بالمال جخات بالنفس پر مائل کرنے ابھارنے موٹیویٹ کرنے کنونس کرنے اور اس چیز کی طرف اپ لفٹ کرنے کی تاقید کے لیے یہ آیات اور ان حالات کے اندر ان پر رودات اور ان پر تبصرہ بھی کیا گیا جیسے ہمارا معمول ہے کہ جب قرآن کی کسی صورت کے اور کسی آیت کے اندر ہم کسی جنگی مارکے کا تذکرہ ہم پڑھنے سے پہلے ہمارا معمول ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس غزوے یا اس جنگی مارکے کے اندر رونما ہونے والے سارے کے سارے خادات کو پہلے مفصلن ہم ان کی بحث کریں ان کو پڑھیں ان کو سنیں ان کو سمجھیں اور پھر الحمدللہ ہمیشہ ہی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم منحلات کو اس رودات کو اس کے happenings اس کے events what were the causes which led to this غزوہ یہ ساری چیزیں ہم جب ڈیبیٹ میں ورونما ہونے والے واقعات کو پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پورے کا پورے آیات کا معنی اور پیغام اور محفوم جائے بڑی آسانی سے سمجھا کیونکہ جب تک پس منظر اور background جو ہے وہ موجود نہ ہو تو ان واقعات کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو تین جنگی مارکوں کا تذکرہ کیا وہ بنیادی طور پر غزوہ ہنین جو ہم نے اس دن پیچھے بات کی اور پھر آگے بنیادی طور پر غزوہ تبوک پر ایک بڑا ہی جامع تذکرہ اور تبصرہ موجود ہے غزوہ تبوک یہ وہ غزوہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تیبہ میں نو دو ہجری میں رونما ہوا اسلامی تاریخ اور اسلامی ہسٹری کو حیات تیبہ کو جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ دوہرائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد دو ہجری میں بدر تین ہجری میں احد پانچ ہجری میں خندق اور اس کے بعد آپ کا فرما دیا جانا پیشنگوئی کے طور پر کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کرے گی اور واقعی اس کے بعد مشکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نہیں آئے اس کے بعد صلحہ دیبیہ کا ہونا اور پھر ابو سفیان کا خود ہی مختلف جموعات کی بنیاد پر اس صلحہ دیبیہ کو توڑ دینا اور آپ کو موقع مل جانا فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف حملے کی فتح مکہ آٹھ ہجری میں یہ معاملہ رونما ہوا اور حجاز مکہ مدینہ مسلمانوں کے زیرے نہ گئی آئے اور مسلمانوں کی یہ ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئے اور مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ صرف اب صرف اس جزیرہ تل عرب نہیں مسلمانوں کی دھاک روم ایران دور دور تک مسلمانوں کی شورت اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف جو ہے وہ دور دور تک پہنچا نو ہجری آٹھ ہجری کے بعد نو ہجری جس میں پچھلی آیات بھی نازل ہوئی تھی کہ جب حج کے موقع پر نو ہجری کو حیات طیبہ میں عامل وفود کے نام سے جانا جاتا ہے وفود وفد کی جمع ہے گرو در گرو جیسے سورہ نصر میں وہ خوشخبری بھی آئی تھی کہ جب آپ کو فتح اور نصت آپ کی شاملی حال ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوگ تر جوگ آئیں گے تو عامل وفود میں ویسے ہی ہوا جو سورہ نصر کی پیشن کوئی تھی وفد آئے جوگ لوگ آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اس دین کے جو ہیں وہ مبلغ اور اس کے دین کے دائی بن جاتے تھے اور صرف یہی نہیں کہ لوگ آپ کے پاس وفد کی شکل میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی وفود اور دعوتی گرو مبلغین مدینہ کی شکل میں بھیجے مختلف ریاستیں عیسائیوں کی ریاستیں مختلف کافروں کے قبیلوں کو دعوتی گرو اور وفود جو ہیں آپ نے بھیجے ان میں سے ایک دعوتی گرو شام شمال کی طرف نورت یا مدینہ کے شمال کی طرف شام کی سرحد کے ساتھ متصل شام ایک عیسائی ریاست ہے تو شام کی سرحد اور شام کی باؤنڈری کے ساتھ جو اٹیشٹ ایریا تھا اس کے طرف آپ نے ایک دعوتی گرو بھیجا مسلمانوں کا اور یہ بنیادی طور پر وہ علاقہ تھا چونکہ یہ شام کی سرحد کے ساتھ متصل علاقہ ہے یہ عیسائی ریاست اور عیسائی بنیادی طور پر لوگوں کی آبادی یہاں پہ زیادہ تھی ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ نے گرو بھیجا اس گرو میں جتنے لوگ سولہ لوگوں کا گرو بھیجا گیا تھا یہاں کے لوگوں کو جب یہ دعوتی گرو پہنچا انہوں نے اس گرو کے پندرہ لوگوں کو شہید کر دیا صرف اس گرو کے سردار حضرت قاب بن عمیر غفاری جو ہیں وہ بچ کر واپس آئے باقی پندرہ صحابہ جو ہیں وہ شہید کر دیا گیا ایک اور دعوت کے لیے گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بسرا کے رئیس شرجیل بن عمرو کی طرف یہ بھی عیسائی زیرے انفلوینس تھا انڈر انفلوینس تھا عیسائی ریاست کے تو یہ بسرا کا رئیس تھا اور بسرا کا حکمران تشرجیل بن عمرو اس کے طرف جو وفت اور گرو بھیجا گیا اس کے ساتھ معاملہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گرو کے جو لیڈر تھے حارس بن عمیر ان کو شہید کر دیا گیا اب یہ آج کے انٹرنیشنل رولز اور لاؤز کے مطابق آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی دوسرے قوم قوم کے امبیسیڈر کو یا ایل جی کو قتل کر دیتی ہے تو یہ قتل کرنے والی ظالم قوم کی طرف سے کھلم کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے جب کوئی آج کے آج تک یہ اصول موجود کوئی قوم جب دوسری قوم کے ایل جی یا امبیسیڈر کو قتل کرتی ہے یا ہلاک کرتی ہے تو ہلاک کرنے والی قوم گویا علل اعلان اعلانیاں جنگ کا اعلان کر رہی ہوتی تو گویا یہ شرجیل بن عمرو کی طرف سے مسلم مسلمانوں کی اسلامی ریاست اپ مدینہ کے خلاف ایک کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا اب اس جنگ کے اعلان اعلانیاں جب ایل جی کو قتل کر دیا گیا تو اعلان جنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشکر کی تیاری کا حکم دے دیا جہاد کا اعلان کر دیا رشکر کی تیاری کا حکم دے دیا کچھ ہی دنوں میں بیزر رفتہ مکہ ہو چکی مسلمانوں کی تعداد اور نفری بہت حد تک بڑھ چکی ہے کچھ ہی دنوں میں تین ہزار کی نفری کا لشکر تیار ہو گیا بہت بڑی ریاست ہے جس کے ساتھ یہ جنگ ہے تین ہزار مسلمان مجاہدوں کی نفری کا لشکر تیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی بارکے میں خود آپ شامل نہیں ہوئے تھے گویا یہ غزوہ نہیں ہے یہ سریعہ ہے جیسے میں نے آپ کو اس دن ابتداء میں بتایا تھا اور اس کو جنگ موتا کے نام سے جانتا جاتا ہے جنگ موتا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین ہزار کی جو نفری کے اوپر جو سپہ سالار مقرر کیا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچازاد حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنایا گیا اور پھر آپ نے آرڈر آف کمانڈ بھی بتا دیا آرڈر آف کمانڈ میں آپ نے بتایا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا تو پھر اگلے سپہ سالار حضرت زید بن حارس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موں بولے بیٹے ہوں گے اور پھر آپ نے کہا کہ اگر زید بن حارس کو بھی شہید کر دیا گیا تو پھر اگلے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے جیسے ایسے سٹیننگ آرڈر آف کمانڈ بتا دے گا اور دیکھیں صحابہ اکرام کو جب یہ پتا ہے کہ شہادتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہمیں بھیجا جا رہا ہے تو پھر بھی سربقف ہو کر جانے کو تیار ہے یہ شہید ہو گئے تو اگلا یہ ہو گئے تو اگلا اس کے باوجود سب جانے کو تیار ہے یہ وہ شہادت کا شوق تھا یہ وہ جہاد کی آرزو اور تمنا اور طلب تھی یہ گرو جاتا ہے اور ایسا سربقف گرو گیا اس کے مقابلے میں شرجیل بن عمرو ذرا وائلیس ٹیمز میں گیس کریں کتنی نفری لے کر آیا تھا یہ تین ہزار ہیں شرجیل بن عمرو کی نفری ایک لاکھ تھی ایک لاکھ کی نفری لے کر رئیس بسرا اپنی آرمی کو لے کر آتا ہے اور صرف یہ ایک لاکھ کی نفری نہیں تھی ادھر ہرکل جو عیسائی حکمران ہیں ہرکل عیسائی حکمران ایک لاکھ کی نفری کی کمک پیچھے سے اس کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ایک لاکھ تم لے کے چلو پیچھے سے میں ایک لاکھ اور لے آؤں گا کوئی آرمیس ٹو لاکھ کی نفری ہے دو لاکھ کی نفری ہے لیکن ایک لاکھ کی نفری میں دانے جنگ میں ہیں مسلمان کتنے ہیں تین ہزار کے مقابلے میں ایک لاکھ وان اس ٹو تھرٹی تھری کی ریشو ہے لیکن معاملہ یہ کہ اتنی زبردست شجاعت اتنی زبردست جوہ مردی ایسی ثابت قدمی اور ایسی دلیری کے ساتھ یہ لوگ لڑے کہ جہاد کا حق عطا کیا اور مسلمانوں نے یہ جنگ جس میں وان اس ٹو تھرٹی تھری کی ریشو موجود تھی وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی اور روم اران دور دور تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اتنا خوبصورت سمیدان جنگ کا وہ نظارہ ہے جو ہمیں حدیث آتی ہے طویل حدیث ہے تو میں آپ کو یہ وہ طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے جنگی مارکہ جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے تفسرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے تفسرہ فرمایا کہ میتان جنگ میں کیا ہو رہا ہے جیسے آپ کو آنکھوں دیکھی ورودات دکھائی جا رہی تھی وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت پہ تشریف فرما ہے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سب سے پہلے آپ رودات بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ میدان جنگ میں کیا ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ جعفر بن نبی طالب کا دائیہ ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے اس ہاتھ میں علم تھا اور وہ علم حضرت جعفر بن نبی طالب نے اب اپنے بائے ہاتھ میں تھام لیا ہے اور پھر اسی طرح آپ رودات بتاتے رہے اور پھر بتایا کہ اب ان کا بائے ہاتھ بھی کاٹ دیا کیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسرہ فرمایا کہ اب انہوں نے علم اپنی دونوں کٹیوی بازوں کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ تھام لیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اب ان کو شہید کر دیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال وہی کی خبر بتائی کہ اب مجھے خبر دی گئی ہے کہ جعفر بن ابی طالب کو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کٹے ہوئے دو بازوں ان کٹے ہوئے دو بازوں کے بدلے دو پر دے دی ہے اور مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ انہیں دو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے وہ جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب صفحہ سالار عاظم غزوہ جنگ موتا کے ان کو لقب ملا جعفر تیار کا تیار پرندوں کے حوالے سے ہے پیر کہتے ہیں پرندوں کو پرندوں کی طرح سے اڑ کے جانے والا جنت میں داخل ہونے والا یہ شہید جعفر تیار کا لقب دیے گئے اور دوسرا لقب جو ان کو ملا ذل جناحہ تین دو پروں والا دو پروں والا پرندوں کے دو بازوں والا یعنی وہ دو بازوں جو راہ حق میں شہید کیے گئے تھے ان کے بدلے جنت میں اڑ کے جانے کیلئے پرندوں کے دو پر دے دیے گئے یہ حضر جعفر بن ابی طالب پھر آپ نے بتایا کہ اب جھنڈا حضر زید بن حرسہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اب دشمنان حق نے اس حق کے علم بردار کو بھی شہید کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حضر زید بن حرسہ کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا یہ وہ میتانے جنگ ہے جس میں حضر زید بن حرسہ کے بیٹے ان کے ساتھ شامل ہیں حضرت عسامہ بن زید ان کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں اور یہ وہ میدان جنگ ہے جس میں حضرت عسامہ بن زید کچھ روایات میں آتے ہیں کہ ان کی انگلیاں اور کچھ میں آتے ہیں کہ ان کا ہاتھ شہید ہوا تھا اور حضرت عسامہ بن زید اپنا کٹا ہوا شہید ہاتھ اور اپنے شہید باپ کو جنگ موتہ کے میدان ہی میں چھوڑ کر واپس مدینہ واپس تشریف لائے تھے پھر آپ نے کہا کہ اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے ایسے جیسے شہادتیں مسلمان قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں شہادتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے ان کی شہادت کی خبر بھی دی اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے اس کے بعد آپ نے رودات تو نہیں سنائیں لیکن ہمیں تاریخ سے بتا چلتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ یکے بعد دیگرے تین مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے جو آپ نے تجویز کر کے بھیجے تھے وہ تینوں شہید ہو گئے تو اس کے بعد سپہ سالار کون بنے گا اس کے درمیان ایک مشاورت کا معاملہ ہوا اور اس میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے حضرت خالد بن ولید مشرقین مکہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور بہت بڑے وہ ماہر جنگ جو تھے تو صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید کو یہ تجویز دی کہ آپ سپہ سالاری کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام تھے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد جب صحابہ اکرام نے بہت زیادہ اصرار کی ان کو حکمت بھی سمجھائی تو پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں تھاما اور انہوں نے سپہ سالاری کا فریضہ جو سونپا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے بہت زبردست فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو شامل حال کی اور یہ وہ پہلی فتح تھی جو مسلمانوں کے اس لشکر کو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ملی اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں پیدر پید جنگی مار کے ہوتے چلے گئے اور پیدر پید مسلمانوں کو فتحات کا سلسلہ ملتا چلا گیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ امکان اور یہ خیال آ گیا حضرت عمر کے دل میں کہ شاید لوگ فتح کو اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ نہیں خالد بن ولید کے سپاہ سالاری کے ساتھ منسلک کرنے لگے کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ جس میدان جنگ میں خالد بن ولید سپاہ سالار ہوں گے اس میں مسلمانوں کو فتح مل جائے گی وہی جو ہنین کے معاملے میں جذبہ تھا وہ آنے کا امکان تھا حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا انہوں نے مشاورت کی انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا کہ نہیں اب خالد اب خالد سپاہ سالار نہیں رہ گا کیونکہ لوگ فتح کو خالد کے ساتھ اسوسی ایٹ کرنے لگے ہیں اور اللہ پر توقل جو ہے اس میں کمی آنے لگی حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے کیا کہا کہ تم میدان جنگ میں کام سے سپاہی کی شکل میں جنگ کرو گے سادگی دیکھیں آجزی دیکھیں انکساری دیکھیں جہاد اور شہادت کا شوق دیکھیں کہ وہ حضرت خالد بن ولید جو کتنے سالوں سے سپاہ سالار آزم کے شکل میں جنگ کرتے تھے کوئی چونچرانے ہیں ایسی ہوتی اتات ایسی ہوتی اپنے امیر کی فرما برداری اور یہ ہوتی ہے تنظیم اور یہ ہوتا ہے نظم و زب جو ایک مسلمان سے ضروری ہے یہی ڈسپلن ہے جو چاہیے صفوں میں خالد بن ولید نے کوئی بحث کوئی تقرار کوئی کیلو کال کوئی مباحثہ نہیں کیا کیوں میں کیوں معذول کیا گیا میں نے کہا جنگ اچھی نہیں کی تھی میں نے کہا فلاں اچھا کام نہیں کیا تھا بس امیر نے کہہ دیا خلیفہ نے کہہ دیا چلا دیجئے کوئی بات نہیں چلا دیجئے خلیفہ نے کہہ دیا تو کیا ہوا بس معذولی کو تسلیم کر دیا اور ایک ادنا ساس سپاہی بن کے لڑنے کو پسند کر دیا وہ کہتے ہیں نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے یہ وہ حادثی تھی وہ انکساری تھی وہ جخات کا شوق تھا اور وہ جذبہ شہادت تھا بہرحال مسلمانوں کو بہت زبردست فتح بہت زبردست کامیابی اور حق کا بول بولا ہوا اور وہ اتنی بڑی اتنی بڑی عیسائیوں کی معاون ریاست کو جب مو کی کھانی پڑی تو اس طفعہ تو وہ پلڑ گیا وہ کہہ گئے ہم آئندہ سال پھر آئیں گے آئندہ سال پھر آئیں گے اور یہ آئندہ سال پھر آئیں گے کا کہنا ہی اگلے سال غزوہ تبوک کا پیش خیمہ بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی آتے ہیں کہ جب یہ لشکر واپس آیا تھا اس کے لشکر کے واپس آنے سے پہلے ہی آپ نے شہدہ کے جو گھر والے تھے ان کے ساتھ تازیت کے لیے بھی تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے اور جعفر تیار کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت امیس تھی حضرت اسمہ بنت امیس کو جب خبر ملی اپنے شہر کی شہادت کی تو بہتو انہل اللہ کے کلمات اور پھر خوشی بھی تھی لیکن ظاہر شہر کی جدائی کا بغم بھی ہوش ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور آپ نے حضرت عائشہ کو تعقید کی کہ جاؤ جعفر کے گھر والوں کی دلجوئی کرو ان کو ہنسنا دو اور یہاں تک آپ نے تعقید کی کہ ان کے گھر میں حلوہ قسم کی ایک میٹی چیز جو پکائی جاتی تھی وہ پکا کے ان کے گھر والوں کو بھیجو تازیت کے گھر میں تازیت کے لیے دلجوئی کرنا ان کو ہنسنا دینا ان کو صبر کی تعقید کرنا اپنا وقت ان کے ساتھ لگانا اور پھر کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز پر اہم کرنا جس سے جسمانی اور آثابی طاقت اور قوت ملے ورنہ ہم کہتے ہیں نا کہ وفات کے گھر میں کوئی میٹھا بھیجا جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور یہ کریکٹ نہیں ہے لیکن آپ نے خاص حضرت عائشہ کوئی چیز کی تعقید تھی کہ وہ میٹھا چیز بنا کے دو تاکہ آثابی طور پر بھی ایک طاقت ملے حضرت اسمہ بن تیمیس یہ وہ جلیر القدر صحابی ہیں شاید ہمیں آپ لوگ کے علمیں نہیں ہوگا اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں یہ پہلے حضرت جعفر بن عبی طالب کے نکاح میں تھی اور ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا یہ وہ جلیر القدر صحابی ہیں جو کس کے ایک نہیں دو نہیں تین اتنے اتنے بڑے صاحب اور رائے اتنے جلیر القدر صحابہ اکرام کے اقتے نکاح میں رہتی ہیں حضرت اسمہ بن تیمیس اور ان کا وہ واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو شاید آپ کو یاد دیوگا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ جب حضرت علی کے نکاح میں تھی تو ایک دن حضرت علی واقعہ بتا تھے کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سین میں واپس آیا تو دو بچے آج یہ میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھنا تو کہتے ہیں کہ دو بچے میرے سین میں تھے ایک محمد بن جعفر اور ایک محمد بن ابوبکر صحابہ اکرام اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھتے تھے کیونکہ حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے اس کی ممانیت موجود ہے محمد بن جعفر اور محمد بن ابوبکر یہ دونوں آپس میں کچھ بحث تقرار کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا بحث ہے کیا ڈیبیٹ ہے کیا لڑائی ہے تو دونوں جو ہیں وہ آپس میں اپنے باپ کی اوپر تفاخر کر رہے تھے محمد بن جعفر کہہ رہے تھے کہ میرا باپ آپ کے باپ سے زیادہ فضیلت والا ہے اور محمد بن ابوبکر کہہ رہے تھے کہ نہیں میرے باپ کا درجہ آپ کے باپ سے بہتر ہے یعنی دونوں بیٹے اپنے اپنے باپ پر تفاخر کر رہے تھے تو حضرت علی نے بیوی کو بلایا ان دونوں کی ماں کو بلایا کہ بیٹوں کا آپس میں معاملہ جو ہے وہ سیٹل کرو تو حضرت اسما حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت اسما نے کہا کہ جوانوں میں میں نے حضرت جعفر سے بہتر کسی کو نہیں پایا اور بڑے عمر کے یعنی بزرگوں میں میں نے حضرت ابوبکر سے بہتر کسی کو نہیں پایا حضرت علی فرماتے ہیں ساری فضیلتیں تو وہ دونوں لوٹ کے لے گئے ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آیا کہ مطلب آپ نے اپنی پچھلے دونوں شہروں کی تو تعریف کر دی اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا تو لہذا یہ وہ صحابیاں ہیں جو تین صحابہ اکرام کے عقد نکاح میں رہی اور بہت بڑے مجاہد دین ان کے بیٹے جو ہیں ان کے بطن سے پیدا ہوئے اور دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے بعد جب وہ معاملہ رونما ہوا تو اس کے بعد تازیت کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرے گھر میں جو تشریف لے کے جاتے ہیں اپنے مو بولے بیٹے کے گھر میں حضرت زید بن حارس کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جب راوی جو ساتھ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارس کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی چھوٹی سی بیٹی ان کی ٹانگوں کے ساتھ نے پھٹ گئی اور حضرت زید بن حارس کی وہ بیٹی کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لئے آنسو ہے پہلا حبیب کونسا اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حبیب کے لئے کس کے لئے زید بن حارسہ کے لئے آنسو یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لئے آنسو ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو جموع بولے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارس ان کی بیوی حضرت ام ایمن تھی حضرت ام ایمن وہ صحابیہ ہے جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی جنتی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ام ایمن سے نکاح کر لے تو گویاں حضرت زید بن حارس کا نکاح حضرت ام ایمن سے ہوا بہرحال یہ وہ تازیت کے کچھ معاملات اور مسلمانوں کو فتح اب جب یہ فتح کا معاملہ ہو گیا اور مسلمان کامیابی کے ساتھ فتح اور نصد کی خوشیاں مناتے واپس لائے تو ادھر جو عیسائی اور جو رومی ریاست تھی ان کی طرف سے ہرکل کی طرف سے مسلمانوں پر اگلے سال جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور عیسائی ریاست نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اب جنگ کا اعلان رومی ریاست کی طرف سے تھا تو ظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے مقابلے کے لیے لشکر کی تیاری کا اور جہاد کا اعلان کر دیا یہ یاد رکھ لیجئے اس سے آپ کو اگلا سارے کے سارے حقامات سمجھنے آسان ہو جائیں گے کہ غزوہ طبوق پر چونکہ مقابلہ سپر پاور آف تا ٹائم کے ساتھ تھا دو سپر پاورز تھیں اس دور میں رومی ریاست اور ایرانیوں کی مجوسی ریاست اور اصل حکمران اس دور میں جو قبضہ آ چکا تھا سورہ روم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اصل قبضہ رومیوں کا تھا سپر پاور آف تا ٹائم رومی ریاست یہ عیسائی تھے اب مقابلہ ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کا مقابلہ ہوئی اتنی بڑی رومی ریاست کے ساتھ تھا بہت مشکل مرخلہ تھا یہ واحد غزوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کا کہ آپ نے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا آپ نے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا اس سے پہلے بھی اور آج تک جہاد فریضہ قفائے آئے فریضہ قفائے آئے اگر معاشر میں سے کچھ لوگ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو وہ باقی بستی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے آج بھی جہاد فریضہ قفائے آئے لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد فریضہ این قرار دے دیا کیا تھا ظاہر ہے جب کوئی فریضہ این کا معاملہ نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا ہے کلمہ گو وہ منافق ہے تو گویا غزوہ تبوک میں کلمہ گو لوگوں کے اندر منافقوں کا چہرہ بے نکاب ہوا تھا اور منافق آنا انصر کھل کے سامنے آ گیا تھا کیونکہ وہ سارے کے سارے مدینہ کے مرد جو بغیر کسی عذر کے مدینہ رہ گئے تھے وہ منافق تھے گویا مدینہ کا جو نفاق والا انصر ہے ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی وہ بے نکاب ہو گئے تھے جہاد فریضہ این قرار دے دیا گیا تھا اور یہ میں آپ کو آگے چلنے سے پہلے بتا دوں کیونکہ یہ جو اتنا بڑا جنگی مارکہ تھا یہ مسلمانوں کے لئے بڑا مشکل تھا اور مشکلات کیا کیا تھی ذرہ لکھ لیجیے مشکلات کیا تھی مسلمانوں پر ایک تو مدے مقابل دشمن بہت بڑا ابھی میں نے آپ کو بتایا سوپر پاپر آف تا ٹائم تھا دشمن بہت بڑا تھا رومی ریاست عیسائیوں کی ریاست بہت بڑی طاقت تھی دشمن بہت بڑا تھا دوسری بات یہ کہ یہ جو سفر تھا مدینہ سے لے کے اس سرحد تک یہ مسلمانوں کے لئے یہ سفر بلکل نیا تھا ان نون تھا اس رستے پر انہوں نے پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا تیسری بات یہ سفر مشکل بھی پڑا تھا بڑی بڑی ٹاف ٹیرین تھی بڑی ہارڈی ٹیرین تھی یہاں کی یہاں پہاڑ سنگلاخ چٹانے پھر کہیں دور دور تک ریتیلے ریگستانی سہرہ بڑی سخت زمین تھی راستہ بڑا مشکل بھی تھا اور پھر صرف مشکل ان نون نہیں تھا یہ لمبا بھی بڑا تھا سمجھ آ رہی ہے دشمن اتنا بڑا سفر اتنا لمبا سفر اتنا مشکل and above all the things سفر ان نون ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اس سفر کو پہلے تیہ کرنے کا گرمی بہت سخت تھی شدید گرمی تھی مکہ مدینہ کی ہسٹری میں حجاز کی ہسٹری میں پہلے کبھی اتنی گرمی ٹوٹ کرنی پڑی تھی جتنی سال پڑھ رہی تھی مدینہ کی بستی میں کہت پڑھ چکا تھا کہت سالی تھی مدینہ میں اور اس کہت سالی کی حالت میں مسلمانوں کے لئے آزمائش کیا تھی آزمائشوں پہ آزمائش پیچھے کہت سالی ہے مالی تنگی ہے لیکن اب ان کی فصلیں پورے جوبن پر عروج پر پکی کھڑی تھی کیا امکان تھا ہم فصلیں کاٹیں گے ہماری فصلیں پکی ہیں ہم فصلیں کاٹیں گے کہت سالی بھی ختم ہوگی مالی تنگی بھی دور ہوگی یہ تھا ان کا ماضی حال مستقبل کتنی کڑی آزمائشیں ہیں پھر ہم آج کے جہاد کی بات کرتے ہیں پھر ہم قرآن کی تبلیغ کی دشواریوں کی بات کرتے ہیں پھر ہم قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں یہ دشواریاں تھی اور اسی وجہ سے غزوہ تبو کو غزوہ اسرہ بھی کہا گیا ہے مشکل والی تنگی والا غزوہ غزوہ اسرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب اتنی مشکلات تھی لوگوں کو اُبھارنے کے لیے آپ نے ایک بات کہتی تھی آپ نے کہہ دی آپ نے فرض جہاد کو اپنے فریضہ اہن کہہ دیا تھا فرض کفایہ نہیں تھا اب اس طفح اور آپ نے اعلان کر دیا تھا اور آپ نے خطبہ دے دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا چلا جاؤں گا آپ نے وان کر دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا چلا جاؤں گا اور میں شام کی سرحت پہ جا کے رومی ریاست کو روکنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اتنا بڑا چیلنج حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا صحابہ اکرام مجاہدوں کی شکل میں ٹوٹ ٹوٹ کے گر گر کے آنے لگے تھریٹ بہت بڑی تھے نہیں جاتے نہ جاؤ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا اور میں اکیلا شام کی سرحت پہ کھڑے ہو کے رومیوں کو روکوں گا اور ہرکل کے خلاف جم جاؤں گا یہ وہ اعلان تھا جس پر جہاد کے لیے مجاہدین مدینہ لپک کر آئے تھے یہ وہ پکار کا طریقہ تھا جس پر پھر کسی نے انکار نہیں کہا تھا صرف منافقین ہی رہ گئے تھے یا مزہور لوگ رہ گئے تھے اور ہوا کیا کہ جب ایسا ایک اعلان نے جہاد کیا گیا آپ نے جہاد کا اعلان بھی کیا آپ نے مجاہدوں کو بھی ترغیب دی اور آپ نے جہاد فنڈ کی بھی اپیل کی یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس دونوں کی طرف آپ نے حکم دیا اب پھر یہ دونوں ہی ٹوٹ کر آئے صحابہ اکرام کی اتنی اتنی مجی اتنی نفری مجاہدین بن کر جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئی کہ ان کو سوار کرنے کے لیے سواریاں نہیں تھی لوگ گمڑ گمڑ کے جہاد میں جانے کے لیے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے خدا کی قسم میں تمہیں کسی پر سوار نہیں کر سکتا کیونکہ سواری کے بغیر آپ قسم کھا کے ان کو قسم دے کر ان کو یقین دلا رہے تھے کہ نہیں میرے پاس کوئی سواری نہیں میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا اور قرآن کہتا ہے کہ یہ واپس پلڑتے تھے یہ جہاد میں جانے کے خواہش مند کہ آنکھوں سے آنسو تڑپ آنکھوں سے آنسو ان کے بہرے ہوتے تھے کہ ہمیں جہاد میں شامل نہیں کیا گیا پھر مدینہ میں گھومتے تھے اپنے مالدار دوستوں کو ڈھونڈتے تھے ان کی منتیں کرتے تھے کہ تُو ہمارے لئے سواری فراہم کر دے اور پھر بہت سے لوگوں نے سواریاں فراہم بھی کی جو صاحبِ مال تھے انہوں نے جہاد بالمال کی شکل میں سواریاں فراہم کی حضرت سعید بن وقاس اپنے کچھ ہمسائے آئے تھے اور وہ نہیں جا سکتے تھے بہت سے صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھی ان کے ہمسائے جو ہیں وہ جہاد میں جانے کے لئے آئے آپ نے پلٹا دیا آپ نے لوٹا دیا میرے پس سواری لیاں روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا چاہیے دو سواریاں میری لے لو خود بھی سوار ہو جاؤ اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ تو صحابہ اکرام نے اپنی سواریاں دینی شروع کر دی اور پھر صحابہ اکرام مال کے لئے کس قدر پیش کرتے ہیں اور کس قدر جہاد کا فنڈ دیا گیا اتنے اتنے خوبصورت ایمان اپروز واقعات ہیں اور یہ جہاد فنڈ کے لئے صحابیات نے بڑا دل کھول کے جہاد فنڈ میں اپنا حصہ اور کردار ادا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ کا اعلان کیا تو کچھ خواتین اسلام صحابیات جمع ہو گئی اور انہوں نے آپس میں تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے اگر اسلام کو کوئی نقصان پہنچ گیا اور ہم اپنے زیور سنبھال کے بیٹھی رہیں تو طف ہے ہمارے ایمان پر اصل تو زیور ہی اسلام ہے اگر اسلام کے زیور کو نقصان آ گیا اور میں نے اپنا زیور سنبھال لیا تو پھر طف ہے میرے ایمان پر میں نے اس ایمان کو کیا کرنا ہے جسے میرا اسلام بگڑ دی اور بس یہ کہنا تھا تو انہوں نے اپنے زیورات اتار اتار کے دینے شروع کر دی امیس سنان بتاتی ہیں امیس سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چادر ڈال دی گئی تھی اور یہاں آکے صحابیات اور خواتین اسلام اپنے زیورات دے رہی تھی امیس سنان کہتی ہیں کہ میں سہن میں داخل ہوئی اور اس بکری اچھ بچھی ویچ چادر پر میں نے ہاتھی دانت کے سونے کے جاندی کے کنگن بھی دیکھے انگوٹیاں بھی دیکھیں بالیوں میں دیکھیں پازے بھی دیکھیں گلو بند بھی دیکھیں سارے ہی زیورات میں نے اس چادر کے اندر دیکھے قواتین اسلام نے جس کے پاس نقدی تھی اس نے نقدی دے دی اور جس کے پاس نقدی اور کیش نہیں تھا ان کے جو جو زیورات تھے انہوں نے زتائشہ کے ڈالی بھی اس چادر میں پھینکتی چلی گئے اور پھر ایک خاتون آئی تھی ماؤں کا بہترین زیور حب الشہوات میں سے سب سے پہلی چیز ذوئینا لنہ سے حب الشہوات من النسائی والبنینا والکناتیر المقنطراتی من الزہبی فیل وزتی سونے چاندی سے پہلے بنینا انہوں نے اپنے انہوں نے اپنے سونے چاندی بھی دیئے تھے لیکن پھر ایک صحابیہ تو آگئی تھی کیا لے کے آئی تھی لن تنالو البراحت تن فکم مماتو خے بون تم نیکی کی بلندی کو نہیں پہن سکتے جب تک دل پسند چیزیں نہ نکالو دل پسند چیز لائی تھی یہ ماں یہ اپنا دودھ پیتا بچہ لے آئی تھی اپنا شیر خار بچہ لے آئی تھی اور اس ماں نے یہ شیر خار بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بچہ جہاد کے لئے قبول کر لیجیے میرا نہ شوہر ہے نہ میرا باپ ہے یعنی میرا تو یہ ایک ہی مرد رشتہ رہ گیا میرا اور کوئی مجاہد نہیں میں آپ اپنے اپنے گھر سے اور کسی مجاہد کو آپ کے ساتھ اس جہاد کے سفر میں شامل نہیں کر سکتی میرا تو یہ ایک ہی دودھ پیتا بچہ ہے اس کو جہاد کے سفر میں اپنے ساتھ مجاہد بنا کھلے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا کہ ہم تیرے اس دودھ پیتے بچے کو کیا کریں گے تیرے شیر خار بچے کو ہم کیا کریں گے تو ماں نے کیا کہا تھا جو لے کے آئی تھی اس کے پاس حل بھی تھا اصل میں میرا رب اخلاص دیکھتا ہے اس ماں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کا کوئی تیر آئے جب دشمن کا کوئی تیر آئے تو میری گزارش ہے میرا یہ ننہ سا بیٹا اس کی بازو تو کمزور ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کی حفاظت کے لیے نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ ڈھال تھام سکتا ہے لیکن میری درخواست ہے کہ جب دشمن کا تیر آئے تو میرے ننے سے بچے کے اس جسم کو اپنے سامنے اپنے جسم اقدس کے سامنے ڈھال بنا لیجئے گا وہ دشمن کی طرف آنے والے ایک تیر سے آپ کی حفاظت ضرور کر دے گا یہ وہ پیش کرنے کا انداز دو اللہ ہمیں یہ قصے صرف قصوں کی طرح سننے والی نہ بنا دے اللہ ہمیں یہ قصے سننے والی نہ بنا دے صرف کچھ آنسو کے قطرے بہا کر جھوم کے ان محفلوں سے برخاص دونے والی یا نہ بنا دے اللہ ہمیں واقعی اپنے جگرگوشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے آج اس عملی میدان میں پھنکنے والیاں مائیں اور بہنیں بنا دے اللہ اپنے بیٹوں کی اوقات کو اپنے بیٹوں کی صلاحیتوں کو ان کے مالوں کو اللہ سبحانہ تعالی اللہ تُو برکتیں بھی ڈال اللہ تُو توفیقیں بھی دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ خدمتیں پیش کرنے والیاں بنا دیں جس بستی کی مائیں اپنے جگرگوشوں کو ایسے حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتی تھی ماں تو پھر پھر مال اور جانے کیسے پیش ہونی تھی وہ تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا یہ تو عورتوں نے پیش کیے کسی نے جگرگوشے پیش کیے کسی نے زیور پیش کیے کسی نے نقدیاں پیش کی اس دور کی عورتیں سبقت لے جاتی تھی اصل میں مردوں پر آج عورت سنف نازک بن کے اپنے گھروں کی زینت بن کے بیٹھی ہے صحابہ اکرام نے بھی انفاق بھی سبیل اللہ جہاد بھی سبیل اللہ کے بڑے زبردست نمونے دکھائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی سب نے پہلے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزار اشرفیوں والی ایک تھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھماتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اشرفی کو بار بار اپنے ہاتھوں میں پلٹاتے جا رہے تھے ایک ہزار اشرفی ہیں سونے کی اشرفی ہیں ہزار گولڈ کوئنز ہیں حضرت عثمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد فانڈ کے لئے پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشرفی کی بھریوی تھیلی کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور آپ نے دعا کی اللہم رضا عن عثمان کہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا اللہم رضا عن عثمان فَإِنِّ أَنْهُ رَازٍ کہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا پس بشک میں تو اس سے راضی ہو گیا میں تو عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے عثمان نے ایک ہزارہ شفی اور پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوش ہو گئے یہ دعا کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر سو اونٹ ہتھیاروں کے لدے وے سو اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس جہاد فنڈ کیلئے پیش کرتے ہیں آپ نے جنت کی خوش قبری دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دمائن مبارک سے یہ خوش قبری سنکر اتنے راضی ہوئے پھر سو اونٹ پیش کر دی آپ نے پھر جنت کی خوش قبری دی حضرت عثمان نے پھر تیسرا سو جو ہے تھرڈ ہنڈرڈ پیش کر دیا آپ نے پھر جنت کی خوش قبری دی مصنع احمد میں اور ترمزی میں یہاں تک ہے کہ حضرت عثمان نے آٹھ دفعہ سو سو اونٹ پیش کیے اور آپ نے آٹھوں دفعہ جنت کی خوش قبری دی کچھ حوایات میں تو تین دفعہ ہے لیکن مصنع احمد میں آٹھ دفعہ سو سا اونٹ پیش کرنے کیا تذکرہ موجود ہے اور ویسے اگر ہم حضرت عثمان کا کل مال اور کل پونجی جو انہوں نے غزوہ تبوگ میں جہاد بالمال کی شکل میں پیش کی جو لشکر مسلمانوں کا تیتیس ہزار کا لشکر جو مسلمانوں کا گیا تھا اس میں سے ایک تہائی لشکر کے اخراجات سواریاں ہتھیار اخراجات ایک تہائی لشکر وان تھرڈ آف تی مسلم آرمی کے اخراجات حضرت عثمان نے اٹھا لیے تھے جب اللہ مال دیتا ہے نا تو مال کے تصرف اور مال کا خرچ کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے ان سے یہ جنت کے سودا کریں گھاٹے کا سودا کرتے ہی نہیں تھے یہ لوگ حضرت عبدالرحمن بنوف بہت مالدار صحابہ اکرام میں سیمہ دینہ کی بستی کے انہوں نے بھی ڈھیر سا مال دیا سونا چاندی درہم دینار تھیلیاں لالا کر پیش کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائل کیا کہ عبدالرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنی شفیہ ہیں کتنے دینار ہیں کہ مطلب کتنی نقدی ہے کتنا مال ہے حضرت عبدالرحمن بنوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ میرا رب مجھے بے حساب دیتا ہے تو مجھے بھی اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے راستے میں گن گن کے دوں یہ ہے شکر کا طریقہ اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ بے حساب ضرور دے رکھا ہے کسی کو اللہ نے حافظہ دیا ہے کسی کو اللہ نے فہم فراست دی ہے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے کسی کو علم دیا ہے رحمان نے کہا جب میرا رب مجھے بے حساب دیتا ہے تو اسے گن گن کے دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے میں تو بغیر گنے اپنا حصہ جہاد میں شامل کرنا چاہتا گن 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 ہی آئے آپ نے بھی حضرت اسما کو کہتا ہے کہ اسما گن گن کے نہ دے اللہ بھی گن کے دے گا اسما روک نہ لے کہیں اللہ بھی روک نہ لے حضرت عمر اور حضرت عبو وکر کا وہ مقابلہ جاری ہے فستہ بکل خیرات اب تو ظاہر ہے مقابلہ ہو نہیں ہے ایسے موقع پر تو ضروری ہونا تھا حضرت عمر خود بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جہاد فنڈ مانگا اور میں نے اپنے مال اور اپنی چیزوں کا جائزہ لیا تو میں خوش ہو گیا آج دنیا مال لقدی سونے چاندی کا جائزہ لے کے خوش ہو جاتی ہے کس بات پر اب اتنا کوئی ہو گیا کہ میں دو کنال کی کوٹھی کو چار کنال کی کوٹھی میں بدل دوں گی اچھا چلو اتنے کوئی تو پیسے آگئے نا کہ اس دفعہ دروائنگ رومی سے پہلے ری ڈو کر لوں گی ہم تو یہ باتوں پر خوش ہوتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے مال کا جائزہ لیا دیکھوں تو اسے کتنا کہتے ہیں دیکھ کے خوش ہو گیا کہ مال کی کسرت ہے اس تفعہ خوب خرچ کروں گا دنیا میں نہیں لڑاؤں گا اللہ کی راہ جخات بالمارت میں لگاؤں گا اور خوش ہی کیا تھی اس تفعہ خرچ کروں گا اور پیش کروں گا اور ابو وکر صدیق سے سب قت لے جاؤں گا اس تفعہ تو اتنے آگے گزر جاؤں گا اخلاص ہے یہ وہ رشک ہے جو آپ سے عمل میں نیکی میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو یہ وہ رویہ ہے جو فست خیر کی طرف مائل کرتے بہرحال حضرت عمر نے دھیر سا مال اٹھایا اور راویان بتاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے اور بہت سا مال تا نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور اب صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ عمر اتنا مال لائے گھر میں کیا چھوڑ آئے حضرت عمر نے کہ یا کو حضرت عبد الرحمن بن آف اور حضرت عمر رضی اللہ عن دونوں کے لئے آپ نے یہ دعا کی تھی اور یہ وہ دعا ہے جب کوئی صدقہ کرے کوئی خیرات کرے آپ کے ہاتھ میں کوئی فنڈ وغیرہ دے یا کوئی بھی زکاة کا معاملہ کرے تو یہ دعا اللہ جو نے دیا ہے اللہ اس میں بھرکت ڈالے اور جو نے روک لیا ہے اس میں بھرکت ڈالے آپ نے دونوں صحابہ کے لئے دعا کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عن جب یہ مال لے کر آئے اور بڑے مسرور ہیں کہ نبی کی زبان مبارک سے برکت کی دعا پائی بیٹھ گئے وہ محفل ہیں حضرت قصہ کھلا کہانی کھلی مال حضرت عمر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ عنہ کی خدمت نے پیش کیا آپ نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو کیونکہ آپ کو حضرت عبو بکر کے گھر کی حالات تو بہت ہی خوب پتت دیکھا تو پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے تو اس پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وآل علی سلم کا نام گھر والوں کے لئے چھوڑ آیا عصار بہت زیادہ تھا خلوص بہت زیادہ تھا قربانی بہت زیادہ نے اطراف کیا آپ صلی اللہ وآل کے سامنے حضرت عمر نے اطراف کیا تھا کہ ابو بکر آج آپ پھر مجھ سے سب قط لے گئے آج آپ پھر مجھ سے سب قط لے گئے علام اقبال گھلیات اقبال میں اگر آپ پڑھیں تو یہ جو تذکرہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس کا ایک مقالمہ لکھتے لکھتے کہ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے فکر ایال بھی کہ ابو بکر اتنا لے آئے گھر والوں کے بھی تو فکر کرنی چاہیے تھی چاہیے فکر ایال بھی کہنے لگا وہ عشق محبت کا رازدار اے تجھ سہدید آئے محو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تقوین روزگار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ وہ محبت کا پیمانہ کہ سب کچھ گھر والوں کا اٹھا کے تو جہاد کے لیے دے دیا اب جب ایسے ایسے انفاق ہو رہا ہے ایسے خرش ہو رہا ہے اور ایسے جنت کی خوش قبریاں مل رہی ہیں بارک اللہ کی دعائیں مل رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے جن کے پاس مال نہیں تھا ان کے اندر بھی دل میں تڑا پا رہی ہے کاش ہمارے پاس ہوتا اور ہم دے لیتے ایسے ایک صحابی حضرت ابو عقیل حضرت ابو عقیل جب صحابہ آتے تھے آ کے دے رہے ہیں بارک اللہ اللہ برک ڈالے فی مات و عطا کی خوش قبریاں لے رہے ہیں اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا میں سے راضی ہو گیا ہوں یہ خوش قبریاں لے رہے ہیں تو پھر باقیوں کے دل میں بھی یہ تڑا پائی کہ ہمیں بھی ملے یہ خوش قبری حضرت ابو عقیل ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹل فاکہ تھا کوئی مال نہیں تھا کوئی کھانا نہیں تھا ٹوٹل بھوک افلاس تھی لیکن بس طلب آگئی نا صرف طلب نہیں کرتے تھے ہم تو بس آقا صرف تمناوں اور عرضوں میں رکھ رہ جاتے عمل بھی کرتے تھے عمل بھی کرتے خواہ شاہی عرض آئی کہ کبھی میں دوں تو میں دوں کیلئے کوشش کی یہودی کے پاس گئے ساری رات یہودی کا کون جو ہے وہ پانی بھر بھر کے محنت اور مزدوری کی اس مزدوری کے عوض ملا کیا تھا تھوڑی سی ایک سا خجورے ملی تھی سا ناب کا پیمان عربوں کیا جیسے ہمارا سیر اور کلو ہے ایک سا خجورے ملی تھی آدھے بھوکے گھر والوں کو بلکل جہاں پک رو پاک ہے گھر والوں کو دے آئے تھے آدھی تھوڑی سی خجورے ہیں جب نبی صلی اللہ وآلہ خدمت پیش قرآن میں اس کا تذکرہ آئے گا ان خجوروں کا جب وہ مٹی بہر خجورے لے آئے تو محفل میں کچھ منافق بھی بیٹھے تھے انہوں نے تنقید کی انہوں نے تھٹھا اڑا یہ خجورے لے کے چلیں روم کو فتح کرنے یہ بھائی آگئے یہ خجورے کا مو کا لکمہ تھا جو دے دیا تھا وہ سارے کے سارے اس مال کے اوپر پہ کھیر دی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزاق اڑھانے والوں کا مزاق اڑھا آیا تھا اور تنقید کی تھی سورة طعبہ میں آئیں گے انشاءاللہ آیات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قوانٹی نہیں قوالٹی پر نظر رکھتا ہے اچھا جب یہ لشکر تیار ہوا تو مسلمانوں کا 33,000 33,000 بش دفعہ کتنے تھے جنگ موتہ میں 33,000 3,000 تھے اب کتنے ہیں 33,000 اسے تقریبا 11 گناہ زیادہ یہ نفری جو ہے چلی آپ صلی اللہ علیہ سلم خاموشی سے پوشیدہ طور پر نہیں چلے تھے آپ نے کھلا اعلان کیا تھا بہادر دلیر ایسے نکلا کرتے آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم رومیوں کے خلاف نکل رہے اعلان کیا مسلمانوں کے ساتھ 33,000 کا لشکر رسول صلی اللہ علیہ 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 کی بیت میں مدینہ سے نکلا اور یہ لشکر کے نکلنے کا انداز ان کا روب ان کا دبتبہ یہ حیبت بٹھاتا جا رہا تھا کیسر روم کے دل پر اس کے دل مروب ہوتا چلا جاتا اللہ کے ہاتھ میں فتح اور نصرت اللہ اس کے دل پر روب ڈال اس کے روب اس کے مروب ہونے کا پہلا واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ کیسر روم کی جو سلطنت تھی اس کے ایک فوجی گروہ کا جو سپہ سالار جس کا نام فروہ بن عمرو الخزامی آتا ہے فروہ بن عمرو جو ہے اس کا بہت بڑا سپہ سالار تھا لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ ڈٹ گیا کیسر روم کے سامنے اور اس نے اس کو بڑا ڈرائیا لیکن یہ جم رہا یہ وہی ہے وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب بنا کے جم جاتے ہیں پھر اللہ پھر ان کے اوپر سکینہ ڈالنے کیلئے اسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے یہ جم گیا تھا یہ جیسے وہ جادوگر ظاہر وہ جم گئے تھا فیرون کے سامنے اس نے کیا تھا جادوگر نے کیا کہتا پھر ہمیں کیا کر سکتا ہے اس نے فروا بن عمرو نے بھی یہی کہا کہ تو حد سے حد مجھے کیا کر سکتا ہے مجھے قتل کر سکتا ہے کہتے قتل بھی کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس نے لشکر میں شامل ہوکے مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے انکار کیا یہ جو کنورجن ہونے لگ پڑے آج بھی اگر آپ دیکھیں عیسائیوں میں اور رومیوں میں مسلمانوں کے خلاف روب کیوں ہیں کیونکہ ریٹ آف کنورجن اسلامائیزیشن بہت ہے تو اس کے لشکر کے اندر بھی بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے وہ جنگ موتہ کی زبردست کامیابی جو مسلمانوں کو ملی تھی اور ایک لاکھ کا لشکر جن تین ہزار کے لوگوں کے سامنے پسپا ہو کے واپس آگیا تھا وہ تین ہزار کا روب ان کے دلوں میں پہٹ گیا تھا تو اس رومی سلطنت کے اندر جو ریٹ آف کنورجن تھی ٹوورڈ اسلام یہ اس کے قدم ڈگمگ آنے لگی اور وہ مروب ہونے لگا اور اس کے دل پہ روب آنے لگا رسول اللہ سللہ سللہ کا نبی سللہ 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 جب مکہ سے نکلے تو آپ سلل اللہ علی سلل نے سبا بن حضرت سبا کو حضرت سبا کو اپنی جگہ مدینہ میں نائب مقرر کیا اور حضرت سبا کے ساتھ آپ نے حضرت علی کو ان کا نائب مقام اور ان کا ہیلپ پر بنا دیا جب آپ سللہ علی سلل مدینہ لے کر نکلے تو بہت سے لوگوں نے حضرت علی کے خلاف فتنہ بھی کیا اور حضرت علی کے خلاف یہاں تک کہنے لگے کہ رسول اللہ کے زیر عطاب آگئے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کو سپہ سالاری سونپی نہیں تھی موتا میں بھی اور اب بھی تبوک میں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تبوک میں بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو حضرت علی حالانکہ رسول اللہ نے مدینہ میں بھیج رکھا تھا اور نائب بنایا تھا حضرت علی اس مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے آگئے اور رسول اللہ کو تیز رفتار سواری پہ آکر رسول اللہ کو مل گئے کہ منافقین مدینہ نے اتنا پریشر رائز کیا اور اتنا فتنہ اور حضرت علی نے وجہ بتائی راب صلی اللہ علی نے بہت تسلی دے کر حضرت علی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ علی تمہیں تو میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو حضرت حارون علی اسلام کو موسی علی اسلام کے ساتھ بس فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت حارون تو ان کے نائب بنائے گئے لیکن ان کو نبوت بھی دی گئی تھی لیکن تم میرے نائب ہو لیکن تم نبوت سے نہیں نواز آ جائے گا کیونکہ میں خاتم نبی ہوں یہ سنن کر حضرت علی بڑے خوش ہو ہیں آپ پھر واپس چلے گئے اب یہ لشکر لشکر جو ہے اگر آپ سفر کہیں پہ سنگلاخ پتھری چٹانے کہیں پہ پہ کہیں پہ ریگستان کہیں پہ دور دور تک ایسے سہرہ کے لو کی لپٹ اور دور دور تک نہ کوئی خانس نہ کوئی تنکہ نہ کوئی ترخت نہ کوئی چھاؤں کا دور دور تک کوئی اثار بھی موج نہیں اور یہ لوگ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 900 کلومیٹر کا سفر طے کیا تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ سفر تبوک کے دوران آپ دن میں پڑاؤ کرتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے کیونکہ آپ کوئی دیزرٹ ہیں وہ راتوں کو تھنڈے ہوتے ہیں تو سفر کے دوران آسانی اور سہولت کے تھے اور راتوں کو سفر کرتے تھے اور سفر کیا تھا سواریاں اتنی تھوڑی تھے کہ تین تین لوگ سواریاں شیئر کرتے تھے یعنی دو ٹائم وہ پیدل چل رہا ہوتا تھا کوش شخص اور ایک دفعہ اس کو سواری ملتی تھے ساری ساری رات سفر کرتے تھے اور دن میں قیام کیا جاتا تھا اور قیام کیا ہوتا تھا نہ کوئی درخت نہ کوئی پودا نہ کوئی سایا نہ کوئی سبزہ نہ کوئی پانی ان کے پاس کوئی پھٹی پرانی چادریں تھی کسی کے پاس کوئی کمبل تھا کوئی خیمے وغیرہ نہیں تھے کوئی خیمے نہیں تھے کوئی شامیان نہیں تھے کچھ بھی نہیں تقنات نہیں تھی کسی کی پھٹی پرانی چادر تھی تو پھٹی پرانی چادر کو کچھ ڈنڈوں کی ٹیک دے کر وہ کھڑی کر لیتا تھا اور چھوٹی سائے کی ایک ووٹ میں سو جاتا تھا اور کسی کے پاس پرانی کمبلی ہوتی تھی اس سارے کے سارے سفر میں پھر بھی نمازیں جاری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت یہ کہ آپ نے قضوہ تبوک کے سفر میں نمازیں جمع کر کے ادا کی اور قضوہ تبوک کے سفر کے دوران آپ کی جمع کا طریقہ یہ تھا کہ زہر اثر اور مغرب لیکن ایک آخری ایک کا اول وقت ہوتا تھا لہٰذا ایک انشیس میں دونوں نمازیں ادا ہوتی تھی مغرب کا آخری اور عشاء کے اول وقت میں دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کر دی جاتی تھی لیکن نمازیں اور جماعت بہرحال جاری تھی 900 کلومیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 50 کلومیٹر ہر رات کو تیہ کرتے تھے 45 سے 50 کلومیٹر یہ لوگ سفر تیہ کرتے تھے اور ذرا سوچیں جب تین لوگ ایک سواری پر ہوتے تھے تو 30 کلومیٹر چلتے تھے اور 15 کلومیٹر سواری ملتی تھے ایسی ان کی رات تھی اسی لئے تو اتنا درجہ اللہ نے پھر ایسے فتح دے نہیں دی تھی بیس دن کی سفر تھا پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے قیام کیا اگر آج بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان 18 20 مقامات پر مساجد تعمیر کرتی گئی ہیں آپ جہاں جہاں رکھتے جاتے تھے وہیں وہیں پر مسجد تعمیر موجود ہیں سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ غزوہ تبوک کا جہاں پہ آپ نے تبوک کے میدان میں آپ نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پہ مسجد تبوک ہے بہت عالی شان مسجد ہیں اور مسلمانوں کی جو زبردست فتح نست ہے اس کی ایک بڑی بولتی اعلان ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا یہ سفر اس کے بعد آپ نے سفر میں بہت سی عزتیں دیں حضرت ابوبکر کو جو سب سے بڑا جھنڈا تھا لوہ اس کا نام لوہ کے نام سے جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو دیا گیا پھر ایک اور اسے جو چھوٹا جھنڈا رایا یہ حضرت زبیر بن عوام کو دیا گیا پھر آپ نے بنو آس میں حضرت 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 بن خزیر کو جھنڈا دیا بنو خزرج میں سے آپ نے تین صحابہ کو حضرت ابود جانہ کو حضرت سماک کو حضرت زید بن ثابت کو دیئے بنو خزرج جب حضرت ہمارا سے جھنڈا لیا نا تو حضرت ہمارا فورا ہی آگئے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ سلام کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ نے جھنڈا لے لیا آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے دیکھا کہ زید تجھ سے زیادہ حاملے حافظ قرآن ہے اور تجھے پتہ ہے کہ قرآن لوگوں کو بلند کر دیتا ہے تو میں نے جب پیمانہ دیکھا تو میں نے سمجھا کہ زید جھنڈے کا زیادہ حق دار ہے ایک صحابی کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے حضرت ابو خیسمہ حضرت ابو خیسمہ شد آپ نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کا واقعہ بڑا پیارا سمجھتا کہ جہاد کے سفر میں کیسے شامل ہوئے تھے یہ کہتے ہیں کہ راوی بتاتے ہیں خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میری خجوروں کے بہت باغ تھے اور ان دنوں میں میرے خجوروں کے باغ پکے پڑے تھے بڑے شدید لو چل ابھی میں آپ بتاتا کہ اس موسم میں بہت شدید گرمی تھی سزادہ گرمی آگے پیچھے بہت سے سالوں میں نہیں ہوئی تھی صبح کا گیا میں دوپہر کو اپنے گارے کا پوچ اور لیپ جو ہے وہ بھی لگا ہوا تھا یہ نہیں سارا ہے تمام تا گھر کو ٹھنڈا کرنے کا اور رذیز کھانا تیار تھا اور میری دونوں بیویاں میری منتظر تھی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر کے سہن میں آیا تو مجھے خیال آیا خیال کیا آیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چل 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 دھوپ میں اور ریگ ستانوں میں لو کے تھپیڑوں کا مقافلہ کریں اور ابو خیسمہ تو تھنڈے سائے میں تو لذیز کھانوں میں مزے لوٹے اور حسین عورتوں کی رفاقت کا لطف اٹھائے اور یہ دوپہر یہاں گزارے کہتے ہیں کہ مجاہدین جا چکے تھے میں نے اردگرد دیکھا تو صرف منافقین کے جتھے باقی تھے میں نے کہا سارے تو مجاہد چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام سہراؤں میرے گستانوں میں لو کے تھپیڑے کھا رہے اور تو یہاں پہ بیویوں کے پاس پیٹھ کے تُو کھانے کھائے گا اور تُو تھنڈے سائیوں میں بیٹھے گا کہنے لگا کہ نہیں میں اپنی بیویوں کے پاس دروازے پر دستک دی اور کہا کہ خدا کی اور اس تپتی وی لو والی دھوپ میں یہ بھی نگا کہ تھوڑی در آرام کر چلا جاؤں پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ بیٹھ گیا تو پھر شیطان زنجیرے باندھ گئے یہیں چکڑ دے گا اسی گرمی کی دھوپ کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال اور اپنا رویہ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جنت کی پیشنگ ہوئی اور جنت کی دعا کی ایک اور صحابی کا واقعہ حضرت ابو ذرقہ فاری بہت درویش صفت ہے نا ان کو علیکنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذرقہ فاری نے تے کی حضرت ابو ذرقہ فاری جب نکلے ہیں تو ان کے پیس ایک اونٹ تھا اور آدھا راستہ جا کہ یہ اونٹ جانا وہ بیٹھ گیا اور یہ اونٹ تھک گیا نا اونٹ حضرت ابو ذرقہ فاری نے اونٹ کو وہی چھوڑا اور پیدل چلنے آرہے آپ نے کہا ابو ذر ہی ہو گا آپ نے فرمایا ابو ذر ہی ہو گا کیونکہ وہی اکیلا چلنے کی حمد رکھتا ہے وہی اکیلا چلنے کی حمد رکھتا ہے وہ اکیلا ہی فوت ہو گا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھا یا جائے گا حضرت ابو ذر غفاری نے فورا رسول اللہ سے پوچھا اگر میں اکیلا فوت ہوں گا تو پھر مسلمان میری نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے پھر میری نماز جنازہ کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا تو فوت تو اکیلا ہوگا لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک قصیر تعداد مسلمانوں کی جماعت تیری نماز جنازہ آت کرے گی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گی کیسے درویشانہ زندگی ایک جنگل میں گزارتے تھے بیوی اور بیٹی صرف موت کے وقت پاس تھی اور پتہ نہیں کہاں سے جمع غفیر آ گیا تھا حضرت ابو عزر غفاری کے نماز جنازہ آت کرنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی پیشن گئی تھی آپ نے سارے لشکر میں یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی مجاہد کو ساز و سامان فراہم کیا جس نے کسی مجاہد کو جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی مجاہد کو ساز و سامان فراہم کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جس شخص نے خود جہاد کر لیا یعنی خود جہاد کرنے والا یا مجاہد کو سامان فراہم کرنے والا گویا اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں جو مجاہد کے جہاد پر جانے کے کو مجاہد کو سامان فراہم کرنے والا یا مجاہد کے پیچھے سے مجاہد کے اہل خانہ کی کفالت اور خبر گیری کرنے والا ویسا ہی عجر پائے گا اللہ کے ہاں جیسا بزارتے خود جہاد کرنے والے کا ہے نو سا کلومیٹر کا یہ سفر بیس دن میں تیہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ وآلہ نے جہاں پہ پڑاؤ کیا تھا تبوک کے میدان میں آپ نے اس کے لئے فرمایا یہاں پہ نہ یمن ہے اور نہ یہاں پہ شام ہے وہ جیسے نو کس چیز کا احتمام کیا جا رہے ایک محراب کا تیعن کیا گیا تاکہ بعد جماعت نماز کا احتمام کروایا جا سکے پہلی نماز جو آپ نے اس مقام پر ادا کی وہ زہر کی نماز تھی اور پھر اس کے بعد میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اب زہر اثر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے کیسے ادا کرتے رہے یہ سارے کا سارا سٹے یہاں پر مسلمانوں نے تو پڑاؤ کیا روم کی فوج نے یہاں کا رخ بھی نہیں کیا روم کی فوج کے دنوں میں اللہ نے اور جو مسلمانوں کی کنورجن کا ریٹ تھا اور جو پچھلے سال انہوں نے موں کی کھائی ایک لاکھ ویٹ کر رہے تھے اور موگی کھا کے گئے تھے اس سال کیا تھا اس سال انہوں نے ریالائز کیا یہ تو تین کی بجائے تیتیسہ آگئے ہیں اور پچھلی دفعہ قائد ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھی اس دفعہ تو خود محمد صلی اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ تھے اب یہ یارہ گناہ ہو کر آئے ہیں ہم تو صرف ایک لاکھ سے دو لاکھ ہوئے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی میت میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بس یہ روپ آگیا یہ دھاک بیٹھ گئی اور ان کے لوگ مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل انہوں نہیں لگے مسلمان نے وہاں پہ پڑاؤ کیا رومی اس میدان کے قریب بھی نہیں پھٹ کے یہاں پہ مسجدیں بنی مہراب بنا نمازیں ادا ہوئیں یہاں پہ صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی محافظتیں کی انہوں نے قیام کیا کچھ بھی نمازیں ادا کی یہاں پہ انہوں نے تجارتیں کی یہاں پہ انہوں نے معاہدے کی موشکوں کے ساتھ بڑی خیر بھلائی دنیا وی اللہ کی رضا آخرت کی بھلائیاں سمیٹ کر یہ واپس پلتے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جب قیام کرتے تھے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حفاظت کرتے تھے اور عجر سمیٹ تے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے عشاء کی نماز کے بعد اپنی حجے میں تشریف لے گئے باہر کچھ شور ہوا حضرت عبداللہ بن عمر آئے حفاظت کی کیا شور ہے حضرت عبداللہ طرح کے نہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ میری تعریف باقی سب کے مقابلے میں ہو گئی اور یہی موقع ہے کہ جب حفاظت کیلئے صحابہ اکرام اٹھے تھے اور روم کے لوگ نہیں آئے تھے تو آپ نے اس پر یہ حدیث فرمائی تھی آپ نے فرمایا مجھے پانچ خصوصیتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھے پانچ فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھے پہلے کسی کو نہیں دی گئی سب سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے تمام بنیر اور انسان کی طرف بھیجا گئی قرآن بھی کہتا ہے سب کے طرف بھیجا گئی پہلے میرے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے خمام کے اور قبرستان کے تیسری بار میرے لئے غنیمتوں کو مال غنیمت کو بوٹی کو خلال کر دیا گیا پچھلے نبیوں کے لئے یہ خلال نہیں تھی چوتھی میری مدد روب سے کی گئی ہے میری مدد روب سے کی آپ نے دیکھا کتنے واقعات ہیں ابو جہل پر روب ابو سفیان پر روب اور ادھر رومی ریاست پر روب ہے ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا روب چھا جاتا ہے آج مسلمان کتنے حلقے ہو گئے ایک مہینے کی مسافت پر قیامت کے روز مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے یہ اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا اچھا جب تبوک میں قیام تھا تو تبوک میں پانی کی قلت بہت زیادہ تھی صحابہ اکرام نے حضرت ابو وقر صدیق نے ذکر کیا کہ پانی کی قلت بہت زیادہ ہے آپ تاقید کرتا ہوں کہ جو سب سے پہلے پہنچے اس پانی میں ہاتھ نہ ڈالے ان قریب قریب جہاں تم نے پڑاؤ کی ہے اور میں تمہیں تاقید کرتا ہوں جو پہنچے اس پانی میں ہاتھ نہ ڈالے سب سے پہلے چشمہ پھوٹا اور نبی صلی اللہ علیہ 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 آپ چلو بھر بھر کے یعنی بڑا آہستہ سے چلو بھر بھر کے مشکیزے کو بھرتے چلے جا رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ نے اسی سے اپنا مود ہویا اور آپ نے کلی کی اور پھر یہ سارے کا سارا مشکیزہ اس چشمے پر پھر سے الٹا دیا بس آپ کا یہ کرنا تھا کہ وہ چشمہ اُبلنے لگا وہ چشمہ اُبلنے لگا اور سب کو آسانی اور سخولت سے پانی میسر آ گیا اور پھر آپ نے یہاں پر یہ بھی خوش خبری دی کہ اے ماز اگر تُو نے لمبی زندگی پائی تو ان قریب تُو دیکھے گا یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی اس وقت سنگلاخ چٹانے تھی دور دور تک کسی گھاس پتے کا نام نہیں تھا چشمہ آپ کے مجزے سے پھوٹا اور پھر اس کے بعد آپ نے پشنگوئی دے دی کہ تُو دیکھے گا کہ ان قریب یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی اللہ کی رحمت کا ٹکڑا تھا اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی تھیں آج بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو تبوک میں بڑی خوبصورت مسجد ہے اور تبوک کا وہ علاقہ سرسبز ہے ارد گرد ہر طرف ریگستان اور سہرہ ہے اور تبروک کا علاقہ جو ہے وہ بالکل ایک نخلستان کی طرح سرسبز ہے صحابہ اکرام آپ کی حفاظتیں کرتے رہے پھر ایک موقع آتا ہے کہ کھانا کم ہو گیا گوشت کم ہو گیا کھانا نہیں تھا تو آپ کے پاس رفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ موجود ہے یعنی جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ہم نے ان سے خبر لی ہے کہ جنگلات میں بہت سے شکار کے جانور ہیں تو اگر آپ امی اجازت دیں تو پھر میں جا شکار کر لوں آپ صلی اللہ علی صلی اللہ صلی اللہ ہم نے کا خوف تھا تو اکیلے نہ جانا رضی رافی نے تقریبا دس پندرہ صحابہ کا ساتھ لیا ان جنگلات میں گئے اور آپ نے شکار کرنے لگے رضی رافی بن خدیش کہتے ہیں کہ ہمیں واپس آتے آتے عشاء کی نماز کے بعد آئے رضی رافی کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے خبر دی کہ ہمارے پیچھے سے رسول اللہ نے بار 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 پوچھا کیا رافی اور اس کے ساتھ ابھی واپس نہیں پلتے کیا رافی اور اس کے ساتھ ابھی واپس نہیں پلتے جیسے ماں باپ نے بچے گھر سے نکلے ہوئے ہوتے تو فکر ہوتی کہ ابھی تک کتنی محبت ہے صحابہ اکرام کے ساتھ بار بار آپ پوچھیں یہ بہت زیادہ شکار لائے کوئی ہرن کوئی اس قسم کی چیزیں انہوں نے زبا کیے پھر انہوں نے رسول صلی اللہ کو ایک ہرن پیش کیا پھر سارے صحابہ اکرام کو دسٹریبیوٹ کر کر انہوں نے کھایا پھر ایک کوئے کا رسول صلی اللہ سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہمارا کوئے اور بہت ہی گرمی ہے ہمارے علاقے میں اور جب گرمی زیادہ شدید ہو جاتی تو اس کوئے کا پانی اور ہی خوشک ہو جاتا ہے اور ہم شدید پانی کی قلت کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری بات سنی اور ان کی قلت کا معاملہ سنا تو آپ نے کہا مجھے تین سنگریز لا دو یعنی تین پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا دو تین سنگریز رسول صلی اللہ کو جب لا کے دیئے گئے تو آپ نے سنگریز اپنے ہاتھوں میں ملے ان کو الٹ پلٹ کیا اور پھر آپ نے ان کو کہا یہ سنگریز لے لو اور جا کے ان کو اپنے کوئے میں پھینک دینا دست مبارک نے جن سنگریز کو چھوٹا تھا یہ سنگریز جب اس کوئے میں ڈالے گئے تو وہ صحابہ اکرام جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سنگریز کا پانی میں اترنا اور اس کوئے کی تیہ میں پہنچنا تھا کہ تیہ سے پانی جوش مار کے ابل ابل کے نکلنے لگا اور کنہ نصف سے زیادہ بھر گیا یہ وہ مجزہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ دیا گیا اور پھر یہ مجزہ دیکھ کر اور اس کوئے پانی کا مجزانہ طور پر بھرنا دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ قبیلے کے لوگ جو پہلے ایمان نہیں لارہے تھے وہ لوگ مسلمان ہو گئے ایک بہت ہی خوبصورت سا خطبہ ہے قضبہ تبوک میں بڑا مختصر ہے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں میں اس وقت دعا کی اللہ مغفر لی ولا عمتی یعنی آپ نے اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی استغبر اللہ لی و لکم اچھا جی یہاں پر پھر وہ نمازوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام ایک نماز رات کا وقت صحابہ اکرام نے رات کے سفر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام سے یہ درخواست کی کہ آپ نے بہت ہی سفر کی اور بہت ہی تھک گئے ہوں گے تو دوں گا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ کیا ہوا حضرت بلال جو انہوں نے اونٹ کے ساتھ ٹھیک لگائی ظاہر ساری رات کا جگرات بھی تھا ساری رات کا سفر بھی تھا ذمہ تو خلوص سے لیکن نہیں کر پائے ٹھیک لگائی اور انہیں بھی اونگ آگئی اور پھر زہابی بھی ادا کی اور آپ نے فرض بھی ادا کی گویا قصر میں بھی قضا میں بھی سنتیں فرض فجر کی نماز کی آپ نے نہیں چھوڑی یہ وہ واحد معقدہ سنتیں ہیں جو قضا نماز میں بھی ادا کی جاتی ہے اور قصر میں بھی اور قضا قصر میں دونوں میں تینوں حالتوں میں یہ نماز ادا اور وقت میں تاخیر اور گئی تھی آپ واپس تشریف نہیں لائے تو لوگوں نے در دیکھا اور کہا کہ امامت کون کروائے گا تو حضرت عبد الرحمن بن آف کو کہا گیا کہ آپ امامت کروائیں حضرت عبد الرحمن بن آف نے امامت کروانی شروع کی تو پیچھے سے آپ تشریف اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن آف کو بعد میں برا بھلا بھی جیسے کہتے ہیں کہ پوچھا کہ جب تم نے دیکھ چلی آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو تم بیچے کیوں نہیں ہٹے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پھر آپ نے ایک حقیقت بتائی کہ اللہ کا کوئی نبی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی امت کے ایک سوال مرد کی امامت میں نماز ادا نہ کر لے یعنی ہر نبی اپنے پیروکاروں میں سے ایک سوال مرد کی امامت میں نماز ادا کرتا ہے اپنی وفات سے پہلے تو یہ امامت کس نے کروائی حضرت عبد الرحمن بن آف نے بہرحال جی یہاں پر قیام کا معاملہ ہوا صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا اور صرف ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ شہادت کی بہت زیادہ کے آؤ اور آپ نے ان کی بازو پر درخت کا چھلکا اور خال باندی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے تو انہوں نے فوراں ہی کہا کہ یا رسول اللہ میں تو شہادت کا طلبگار ہوں اور آپ دشمنوں سے میری حفاظت کی دعا کر رہے تو آپ نے کہا کہ تمہیں کوئی بخار بھی آئے گا یا تم کسی بیماری سے بھی جہاد کے دوران مروگے تو تم شہید ہی ہوگے اور یہ بخار سے شہید پوت ہوئے تھے لیکن اس کے علاوہ کوئی مسلمان زخمی بھی نہیں ہوا تھا کسی کو بیس دن قیام کیا یہاں پہ بہت سے تجارتی کافلے بھی مسلمانوں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور بہت سی تجارت کا مال جو انہوں نے حاصل کیا اور بہت تجارتی فائدہ بھی ہوا اور بہت سے مشکین کے قبیلے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کی فتح بھی ہوئی اور اسی دور میں یہ زومت الجندل یہ ایک علاقہ تھا اس کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا اور بیس روز قیام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا اور آپ پریشان تھے کہ ہم آگے جائیں شام اور یمن وغیرہ کی طرف ہم آگے حملہ کرنے کے لئے جائیں آپ واپس مدینہ پلٹ جائیں کیونکہ وہ لوگ تو آئی نہیں تھے حملہ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لئے تو آپ کے لئے بہت سار دیسیزن تھا کیونکہ حکم خداوندی نہیں آیا تھا تو صلی اللہ علیہ نے مشاورت کی کہ اب ہم کیا کریں تو صحابہ اکرام کو جب بلایا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے صاحب رائے ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حکم دیتے ہیں آپ وہ ہی کریں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہوتا تو تم سے مشورہ کیوں کرتا مجھے اللہ سبحان ان دونوں موقعوں پر آ چکا ہے جس مقصد کی لئے ہم آئے تھے وہ ہم اپنا مقصد حل کر چکے ہیں اب میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم واپس پلٹ جائیں ایک سال کا انتظار کریں کہ ایک سال کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ رومی ہمارے ساتھ آئندہ کیا معاملہ کرتے تو آپ کو حضرت عمر کی رائے جو ہے وہ گزر کہاں سے ہوا تھا واپسی کے سفر میں آپ کا گزر وہ دیار سمود پر ہجر کا علاقہ قوم سمود کے خندرات جہاں پہ موجود ہیں قوم سمود کی عذاب رزیدہ بستی کا علاقہ ہجر کے علاقے پر تبوغ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا گزر ہوا یہاں پہ ان کے خندرات بھی موجود ہیں آپ نے اس علاقے کے قریب کیونکہ آپ کا سٹاپ آور وہاں بنتا تھا آپ نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کے دوران آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب رسیدہ بستی ہے یہ وہ زمین ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالی تو آپ نے یہاں بتایا تھا کہ یہاں پر آج رات کو تم پڑاؤ کرے گئے تو رات بہت سخت ہے اور بہت شدید ہے اور آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ آج رات کو آندی بہت سخت آئے گی اور آپ نے یہ کہ آندی اتنی سخت آندی والی آوائے گی کہ تم میں سے کوئی شخص اکیلا نہ نکلے اس کو نقصان کا امکان ہے تو سارے کے سارے قبیلے والوں کافلے والوں نے آپ صلاح ویسیم کی بات کی جو ہے اس کو مانا صرف دو لوگوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ایک تیز آندی والی ہوا تھی اور اتنی وہ شدید خوفناک رات تھی کہ یہ شخص رفع حاجت کیلئے نکلا حالان کہ تاقید تھی کہ کوئی اکیلا نہ نکلے گروہ کی شکل میں نکل نکل تو جب یہ نکلا تو وہ حیبت کچھ اس کو ایسی ہوئی کہ کسی شخص نے گلہ دوا دیا اور دوسرا شخص جو اکیلا نکلا اس کا اونٹ جو ہے وہ کئی نکل گیا تھا یہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لئے اکیلا نکلا تو شدید ہوا آئی اس کو اڑا کے کئی اور کی اور لے گئی یہ جس شخص کا گلہ دوایا گیا تھا اس کو نبی صلی اللہ ویسی خدمت نے پیش کیا گیا آپ نے اس کے لئے شفا کی دوا کی کوئی شیطانی طاقت نہیں تھی جس نے اس کا گلہ دوایا تھا وہ شخص ٹھیک ہو گیا اور وہ شخص اس کو ہوا اڑا کے لے گئی تھی تو بنو تیہ والے لوگ اس شخص کو لے کر آئے کہ یہ خوائیں اڑا حدیث پڑھتے ہیں سنتیں سیکھتے ہیں حدیث کی تعلیمات سنتے ہیں اگر نہ فرمانیاں کی گئیں تو حال اچھا نہیں ہوگا برے انجام سے دو چار ہوں گے بخرحال آپ نے یہاں پہ کہا یہ عذاب رسیدہ بستی ہے آپ نے ان کو فج جناکہ وہ جہاں پہ اونٹنی کا معاملہ اور وہ پانی پیتی تھی آپ نے وہ آٹا نہیں کھایا اور دوسری بات ہے کہ جب یہ آٹا آٹا اونٹھوں کو کھلایا گیا تو ان کو طاقت بہت زیادہ مل گئی اور وہ اونٹ جو اپنے سارے سفل کی وجہ سے بہت مریل اور بہت تھکے وہ بہت جلدی سفر کر کے واپس ان کو مدینہ پہنچ آل ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام بھی اتنا لمبا چالیس دن کا سفر تھا بہت زیادہ نڈھال تھے اب یہ آٹا کھانے سے جب چلا تھا لیکن سنیہ تل ودا کے موقع پر جیسے اخت میں اپنے ساتھیوں کو واپس لے آیا تھا نا ویسے جب یہ لشکر مسلمانوں کا تیتیز ازار کا نکلا تھا تو عبداللہ بن وعی سنیہ تل ودا کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو واپس لے آیا تھا اور پیچھے کچھ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب ایک خطرناک سی گھاٹی کے پاس سے گزر رہے ہوں گے تو ان کی اونٹنی جو ہے نا قصوہ نامی اونٹنی تھی جس پر آپ سوار تھے تو قصوہ نامی اس اونٹنی کو کچھ ڈرائیں گے کچھ بدکائیں گے یہ دوڑے گی تو آپ صلی اللہ علیہ سلم کو اس گھاٹی میں اس کے نشیب میں گرات دیا جائے گا تو یہ ایک اس گھاٹی میں پہنچنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی منافقوں اس پلان کی آپ نے اس گھاٹی پہنچنے سے تم گزر جاؤ پورے کا پورا لشکر اس وادی کے بطن سے گزر گیا اور خود آپ اس گھاٹی کی طرف چل پڑے کیونکہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس قتل کی سازش میں ملوث کون ہیں آپ خود گھاٹی کی طرف چل پڑے آپ یہ دیکھنا کیونکہ پورے کا پورا لشکر ہوتا تو لوگ ہائلائٹ نہیں ہونے تھے پورے کا پورا لشکر آپ نے کہا کہ کوئی اس رستے سے نہیں درمیان پہنچے تو پیچھے سے کچھ گرو لشکر میں سے کچھ لوگ وہ آپ کا تاقب کرتے وے آئے آپ نے حضرت عزیفہ کو کہا کہ ان کو بھگاؤ حضرت عزیفہ کے ہاتھ میں لاتھی تھی انہوں نے وہ لاتھی ان لوگوں کی سواروں ان کی گھوڑوں ان کی سواریوں کے چل گیا یہ منافقین بھی بھاگے اور جلدی سے دوسرے سارا لشکر تھا اس میں گھل مل کر شامل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا کس نے حملہ کی ہے آپ صلی اللہ پہچان لیے پہچان لیے برحال آپ نے کہا کہ تم نے جس کو بھی پہچان نام کسی کو نہ بتانا اب جب یہ لشکر گھاٹی آپ نے کراس کر لی تو اگلے دن صبح حضرت عزید بن خزیر آئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور میری اموٹ کو کچوکے لگائیں اور وہ کچوکوں کی وجہ سے بھاگنے لگے اور جب وہ تیزی سے دوڑے گی تو مجھے دھکا دے گھاٹی میں گر 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 یوں میری قتل کی سازش تھی مجھے اس کی خبر دے دی گئی تو لہذا ہمیں اس لئے نکلا تھا کہ ان کی چیروں کی نشان دی ہو تو اس پر حضرت حسید بن خزیر نے کہ اب تم سارے لوگ جمع ہو گئے ان کی نشان دی کچھ حد تک ہو چکی ہے اگر آپ کہیں تو ہم ان منافقین کی گردنیں کٹیں اور ہم ان کے سر کلم کریں تو آپ نے درگزر کر دیا آپ نے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ نہیں ان کو چھوڑ دو کیونکہ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو پھر سارے لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ مسلمانوں نے محمد کو جب مشرقین سے فتح مل گئی تھی اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کی گردنیں کٹنے لگے کی گردنیں کٹنے لگے تو آپ نے ان کی گردنیں منافقوں کو درگزر کر دیا ان کو کچھ نہیں کہا گیا البتہ رسول اللہ نے اگلے دن حضرت حضیفہ بن یمان کو بلایا اور حضرت حضیفہ بن یمان آپ کے رازدان رسول کا لقب ہے حضرت حضیفہ بن یمان کا تو آپ نے حضیفہ بن یمان کو بلایا اور آپ نے حضیفہ بن یمان سے فرمایا کہ حضیفہ مجھے خواب میں منافقوں کے نام بتائے گئے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کے جنازے پر میں دعا نہ کروں لہذا آپ نے ان منافقوں کے نام جن کے جنازہ پڑھنے سے آپ اور حضیفہ کا طریقہ ہے کہ وہ جب اپنی دور خلافت میں جب کوئی مسلمان فوت ہوتا تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ حضیفہ کے پاس جاتے تھے حضیفہ اور ان سے پوچھتے تھے کیا میں اس کا جنازہ پڑھ لوں کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ حضیفہ نے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان کی نشان دہی کر دی کیونکہ حضی عمر نہیں چاہتے تھے کہ میں اس شخص کا جنازہ پڑھوں جس کے جنازہ پڑھنے سے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو روک حضیفہ اپنی زندگی میں ان کی نشان دہی فرماتے رہے اور جب حضی عزیفہ نہیں روکتے تھے تو حضی عمر آرام سے جا کے جنازہ پڑھ دیتے تھے اور جہاں حضی عمر جنازہ پڑھنے سے رکھ جاتے تھے بہرحال رسول صلی اللہ علیہ نے اس نشکر کو لے کر واپس پہنچتے ہیں بہت کامیابی بہت فتح بہت داخل ہوئے حصول طور لیجئے کہ کوئی گروہ مسلمانوں کو فتح اور نسرت شکست ناکامی کا دار و مدار ان کی نفری پر نہیں اللہ کی حکم اور اللہ کی اذن پر ہے اور اللہ کا حکم اور اللہ کا اذن فتح اور نسرت کا اس کے لئے شامل خال ہوتا ہے جو اطاعت کرتا ہے جو سبر جماعت ڈھٹا اللہ کے وعدوں پر توکل کرتا ہے اللہ ہمیں اطاعت سبر استقامت اور توکل کے یہ زیورات کی افادیت کو سمجھنے اور دنیا کے نارضی زیورات کی نفی کرنے کی توفیق اطاعت فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدائیتنا وخب لنا ملنہ دون کا رحمہ انکا انتا وحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد و اللہ الہ الا انتا نستغبر و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سممم رب العزت